بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد دلال فکر خان اور آپ دیکھیں سٹیٹیجی کنیلیسز گروپ آج ہم جس اہم ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ اہم ٹاپک اس کی ہے کہ اس کو کہ جو ملکی سیاسی حالات جل رہے ہیں اس کے علاوہ جو جو اکرین کی وارڈ جل رہی ہے اور اس کو کہ جو مختلف الائنسز دولتے میں نظر آ رہے ہیں بیسیکلی ہم جس حضور پر بات کریں گے وہ انہی الائنسز سے اور وہی جو اچھو پر چل رہا ہے اس کا محررت کیا ہے اس تبدیلی کا اس پر بات کریں گے آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کی اہمیت پر ویڈ ریفرنس تو ہائیبریٹ وار یا فیفت جنریشنل وار یا جیسے بریز موکڈاو ٹرائنگ کہتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سوشل میڈیا کیا ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اہمیت دن بہ دن بھٹی جا رہی ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح ابھی دن پہلے ہم نے ایک باتیاں دیکھا کہ ایک گریگ جو ہے انمون اکیڈیمک جو ہے جنرلسٹ جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے این آئی انڈین جو ہے وہ اس ٹویٹ کی تمام ٹویٹس کو کوپی کر کے ایک ایسے کی شکل دے دیتا ہے اور اس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر یہ خبر پھیلنی چکو ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر بلیک لسٹنگ آ رہی ہے جبکہ ہمارے یہاں پہ دیکھنے ساگدار صاحب ہنا پرویز پٹ صاحبہ اس طرح پی ایم ایل این کا پورا جو ایک سوشل میڈیا وینڈیو ہے اس خبر کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے لگ جاتا ہے یہاں پہ ہماری آتما چرازی جیسی جو خواتین اینکر پلس صاحبی ہیں وہ بھی اسے کرنے لگ جاتی ہیں اور انڈ پہ ڈروپ سین ہوتا ہے کہ مائیکل کوگل مین کا یہ ایک ٹویٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جس چیز کے اوپر یہ ڈس انفرمیشن کلائی جا رہی ہے یہ تو پاکستان کا کیس ہی نہیں ہے اور ایک دم کوئی ایکسکیوز کیے بغیر سب بار گیتے ہیں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور اپنے سٹریجک مفادات کے لیے فیٹ نیوز کو استعمال کر رہتا ہے اور اسے پھیلانے کے لیے ایک ٹویٹ کا سہارا لے کے ایک سرکار اس پر جو سبکاری ایجنسی نہیں ہے جو ہے اس پر اوپر جو ہے آہ خبر چھاتی ہے تو سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طریقے سے ہم جیسی لیاستوں کے اندر بربادی کا باعث بان رہے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسا موضوع ہے جس کو پہلا اس کا جو فلسفہ ہے جب یہ چیزیں شروع ہوئیں تھوڑا سے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ اس کا مقصد کیا تھا اور آہ کس تک اس جب یہ شروع کی گئی یہ وارفیر یا یہ طریقہ کار اپنایا گیا تو اس کے اثارات کیسے مرتب ہوئے اور اب مارڈن دنوں میں آج کل کے دنوں میں جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی اس کا اب اب یہ کس رخ پر نکل گئی ہے لیکن دوسری جنگ عظیم لے لیجے پہلے جنگ عظیم لے لیجے ہائیبرڈ وارفیر کا طریقہ کار اس وقت بھی راجتہ غلط ڈس انفرمیشن پھیلانے کے لیے انیمی رائکس میں بہت ساری طریقے استعمال کے جاتے تھے وہ ایریل ڈاپس کر رہے ہیں لیفلیٹس ڈاپ کر رہے ہیں بجائے وہ جب آپ کی سوٹی جاتی تھی بومبنگ کے بجائے وہ دشمن کے علاقے میں پرشے ڈاپ کرتی تھی جس میں مختلف قسم کی سلوگل مختلف قسم کی انفرمیشن پھیلائی جاتی تھی اب اس چیز کو دیکھیں تو بیسک فلسفہ یہی تھا کہ دشمنوں کو یا اپنی اپوزیشن کو آپ غلط انفرمیشن دیں اور وہ اس کے مرال پر افیٹ کریں اور اس کے مختلف جو ڈیسیشن میکنگ پروسس ہے اس کو افیٹ کریں تو فلسفہ بھی تک وئی ہے اب چونکہ ٹیکنالوجی تنی ایڈوانس کر گئی ہے اور مختلف چیزیں جو جو گیجٹس ہمیں مل گئے ہیں جس سے ایک بچہ بھی آرام سے وہ کام کر سکتا جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا یہ آہ ہائیبریڈ وارفیر ایک نیا روح اختیار کر گئی ہے it has become more lethal it has become more effective it has become more dangerous in terms of اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اپوزیشن کے اندر یا دشمن کے کیپ میں تو یہ جو چیز ہے ہم اس چیز کو توجہ دیں کہ یہ جو گیجٹس آ گئے ہیں اور جو آنے والے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے غیر موثر کریں تاکہ یا ان کو کس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکیں تاکہ جو دشمن چاہ رہا ہے یا جو آپریشن چاہ رہی ہے وہ آپ کے ملک میں یا آپ کے کیمپ میں یا آپ کے ایریا میں ان کے اثرات تو مرتب نہ ہو تو یہ کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس آپریشن کاؤنٹر انٹیلیجنس کاؤنٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس یہ اس کا ہی ایک حصہ ہے کہ how to counter the hybrid warfare in various facets چاہے وہ سیل فون کے ذریعے ہو چاہے وہ آپ کے various channels جو tv channels کھل گئے ہیں اور جن کی تعداد بے شمار ہے وہ ان کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ ایک ongoing process ہے اور ایک challenge ہے governments کے لیے بھی اور جو دوسرے ادارے ان کے لیے کہ ہم اپنے form کو اپنے nation کو اس طریقے سے اس بیماری سے یا اس ان کی جو اثراتیں اس سے بچھائیں ایک سوچا سمجھا plan کرنا پڑے گا آپ کو یہ cannot overnight نہیں ہو سکتا ایک مسلس ایک ادارہ برتب کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے ان چیزوں کو monitor کرتا رہے اور ان کی فورا نشاندہ ہی ہو اور اس کے بعد اس کا counter آپ شروع کریں اس کا counter کرنا شروع کریں آپ سر رات تو اس وقت جس قسم کی situation چلی ہے آپ کو پتہ ہے آپ وہاں کا دور ہے تو رات کو میں twitter کے اوپر نا top trend دو جو تھے وہ پاکستان آرمی چیپ کے والے سے تھے ایک coas اور ایک بار جو twitter کے اوپر تو میں ایک دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے شاید کو meeting جو کل ہوئی تھی جس کی خبر بھی آئی تھی پرائنڈ minister اور چیز کے درمیان تو میں وہاں پہ ایک چیز میں نے observe کی سر ایک بندہ سر سمچودری نام اس کا اس وقت میں جہن میں نہیں ہے اور اس نے پندہ سولہ ٹویٹس ہر ایک منٹ کے اندر وہ ایک ٹویٹ کر رہا تھا میں نے ذرا اس کے اوپر میں نے کہا کہ یہ اتنی ٹویٹس کر رہا ہے کیا اس کا ہے کیا جب میں اس کو چیک کیا تو اس نے اپنے لکھا ہوا تھا کہ وہ بریٹش پاکستانی ہیں اور ساتھ اس نے ایک تسویر جینل کی لگائی ہوئی کہ آپ لوگ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بچا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ اور نیچے اس کو جتنی ٹویٹس تھیں یعنی کہ اوپر جو اس نے سٹک کی ہوئی تھی اسے دیکھ کے آپ کو ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی پیٹل آٹ قسم کا پاکستانی ہے اور نیچے اس نے شمندگی کی حد تک سر اینٹی آرمی ٹویٹس کی چاہ وہ کرتا کیا تھا کہ ایک ٹویٹ کرتا تھا مثلا آرمی کو نیچے دکھایا دوسری ٹویٹ جو ہے نا اس کی ہوتی تھی جس میں آپ کو یہیں پیٹل ملتا تھا کہ چاہے یہ پیٹل آٹ تو میں what i got the joke جو مجھے جو سمجھ مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ وہ ہائیپریٹ وارٹ ویر کی وہ قسم ہے کہ جہاں پہ یہ اپنا مدہ بیان کر رہا ہے ایک ٹویٹ کے اندر وہاں پہ دو ٹویٹس کے اندر ہمارے ذہن میں اپنے والے سوالوں کو بھی specify کر رہا ہے کہ نہیں کہ i am very patriot پاکستانی لیکن میرا دل دکھا ہوا ہے اور پھر میں نے دیکھا سر اسی چودری نام پہ بندے کی طرح کے بہت سے اکاؤنٹ جو ہیں کل لگے ہوئے تھے انگلین میں بیٹھے ہوئے اور اگر ہم ڈاڈ کنیکٹ کریں تو پرشنو دا پرینٹ میں دا پروین سوامی نے جو سٹوری آئی ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی انٹرنیشنلی انٹی آرمی کمپین جو ہے ایک تبارہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں کیوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے ایک آپ کو پتہ ہارس ٹیڈنگ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کے سلاب تو آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام پاپگینڈا کے جو یہ ایک دجالی طریقے ہیں جو اس وقت ٹوٹر پر اپنائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنائے جا رہے ہیں اور اس میں اپنوں کو اپنوں کے خلاف کر کے اپنے مفاد حاصل کیے جا رہے ہیں اس کو فیس کرنے کی اور اس کو پیسفائی کرنے کی طریقے کیا ہیں بہت ہی اگر اسی کی سوال کا یہ تسلسل ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ ہر اینگل سے ہر طرف سے آپ کی جو سالمیت ہے آپ کی جو ایڈیالوجی ہے آپ کا جو ایک سسٹم ہے اس کو پر یہ مختلف طریقوں سے وار کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں اور یہ ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ادارے خاص طور پر کاؤنٹر انٹیلیجنس یا کاؤنٹر ہائیبریڈ وار کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک نہائیتی مضبوط اور منظم طریقے سے اس کا قائم ہونا ضروری ہے تاکہ جو جیسے ہی اس قسم کی چیز جیسے آپ میں جس کا مثال دی جیسے ہی یہ نوٹ کی جاتی ہے اس کا تدارو کیا جا سکے اس کے خلاف اس کے کاروائی کی جا سکے اس اس کا جو ٹویٹ ہے یا اس کا جو میسج ہے اس کی نفی کی جا سکے تاکہ لوگوں کو اس طرف سوچنے میں یا اس طرف جانے میں ایک کلیئر کٹ پکچر ملے گی یہ ہو کیا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا پیس ٹائم آہ وار فیر میں یہاں پر بغیر کسی امنیشن کے بغیر کسی کو مارے بغیر کسی کو قتل کیے آپ وہ آہ چیزیں اچیو کر پا رہے ہیں جو کہ گرہے دنوں میں اتنے آسانی سے یہ کام نہیں ہوتا تھا اب آپ وہ لڑکے جس نے یہ ٹویٹ کیا یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں پر اثرات برتب کرتے ہیں اور ایک ہم خیال گروپ پہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ پھر آستے آستے آپ کے سوشل فائبر میں اس کی بڑھتا جاتا ہے اور اب ایفنچلی it damages the whole moral fiber and social fiber of the country so it has to be taken very seriously اس کا پتاروں کا ضروری ہے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے اس چیز کو کر رہے ہیں ان کے لیے یہ برخیل جیسے کہ دشمن کو فیس کرنے کے لیے آپ نے مورشے بنائے ہوتے ہیں ویسے ہی ضروری ہے کہ ہائیبریڈ وار کو فائٹ کرنے کے لیے مختلف مورشے آپ کے پاس تیار ہو لوگ بیٹھے ہو مختلف سیکٹرز کو monitor کر رہے ہو اور ایک نئی بلکہ کئی ہو تاکہ immediately اس قسم کی شرارت کو اس قسم کی غلط سہمی کو اس قسم کی غلط messages کو آپ فوراً اس کی نفی بھی کریں اور اس کے بعد اس کے خلال کاروائی بھی کی جا سکتی اگر وہ اپنا ہوم بیس ہے اگر ہوم بیس نہیں ہے کہیں باہر سے کرا تو اس کو block کیا جا سکتا تاکہ ان چیزوں کو آپ دشمن کے جو جو عزائم ہے یا ان کے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں پر اس کے غیر نفی اثرات مرتب نہ ہونے دیں سر لازٹ پورسن کی طرف میں آؤں گا سر رمانہ تبدیل ہو گیا آپ سوشل میڈیا ہے اور انفرمیشن کا جو سبجیکٹ تھا جو کسی حد تک سٹیٹ کے کنٹرول میں تو آپ سٹیٹ اسے کنٹرول نہیں کر سکتی نہ وہ ہواہی لہروں پہ کر سکتی ہے نہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر کنٹرول کر سکتی ہے block کرے گی تو لوگ proxies لگا کے پھر وہی سائٹس پہ چلے جائیں گے انفرمیشن وہ لے لیں گے سٹیٹ کے کنٹرول میں آپ انفرمیشن نہیں دوسری طرف جب ہم سیاست کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جس ایک سرمایہ درانہ نظام میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ morality کو بھی define آپ کی سیاست کر رہی ہوتی ہے مثلا جو 1997 کے اندر ایک گول پاس ہوتا ہے تو اسے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دو زندس میں اسے جو ہے آئینی ترمین کے ذریعے جو ہے آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور آج اسی آئینی ترمین کے خلاف جو لوگ جا رہے ہیں انہیں کہا جا رہے ہیں کہ جی وہ اپنے جو ہے ضمیر کی جو بات ہے نا اس کے اوپر حالانہ کے سب morality کا تقاضی تو یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی کو problem ہے گزیلہ آزم سے تو ریزائن کرے اس کے بعد وہ کھل کے بات کرے میرے خیال میں ہر کوئی ان کی عزت کرتا آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاص مقصود party کی ٹکٹ کے اوپر اور بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے مخالفین کے پاس تو moral تو آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے کچھ میڈیا اس کے بعد ان کے نماز پڑھتے ہوئے ان کی نماز کی وہ آپ کے ایک چینل دکھا رہا ہے تو ہائیبرٹ وار تو سر اپنی انتہا پہ پہنچی رہی ہے اور حد یہ ہے ایک mindset پیدا کر دیا گیا سوری سوال نمبر کر رہا ہوں ایک mindset سب پیدا کر دیا گیا آپ دیکھیں آج کا نہیں یہ کئی دہائیوں سے کہ ایک بندے کے بھی آپ کو پچھے سوال میں میں نے مثال دی کہ وہ ایک mindset کا نام ہے اور جیسی وہ آئے گا perceptions بنائی جائے چکہ ان سیاسی پارٹیوں کی طرف سے فوراں اس perceptions رکھنے والے لوگ اس کی information book کریں گے process کریں گے اور آگے وہ marshali کے اندر وہ distribute کرنا چکے کر دیں گے تو سر میں جو آپ سوال کرنا چاہتا ہوں سر ریاست ہے تو سیاست ہے سر بین چیز میں جو آپ نے جھولا جے گلاو سوال کیا وہ ضمیر کی بات کرے یا ایس اکس کی بات کرے یا یا code of conduct کی بات کرے میں یہ سمجھتا ہوں کی بتدریج ہمارے معاشرے میں اور خاص کر کے political agenda میں اس چیز کا عمل دخل کم سے کم ہوتا چلا گیا ہے اور پچھلے دو دور جو گزرے اٹھارہ سال دس سال جو گزرے ہیں اس میں تو اس چیز کا کوئی ذکر اور وہ ہی نہیں تھا کہ کوئی code of conduct بھی ہوتا ہے کچھ nationalism بھی ہوتی ہے کچھ ایتکس ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ آپ اپنا زندگی کا نظام چلاتے ہیں یا گورنمنٹ کا نظام چلاتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہم جو دو پچھلے دور گزرے ہیں حقوبتوں کے اس دور میں ان تمام چیزوں کو بالا اتاق رکھ دیا گیا اور اس سے اس کا کوئی عمل دخل زندگیوں میں نہیں تھا آپ کے روز بردہ کے کاموں میں تھا ابھی بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کیے پھر جو نمازوں کا اور جو فٹیج جس چلائی اس کا ایک تاثری دینا تھا کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اگر ضمیر کی بات کر رہے تو جو آپ نے نشاندہی کیا آپ آپ پر یہ لازم تھا کہ آپ اپنا استفاہ دیتے اور استفاہ دینے کے بعد فریش آپ الائنس کریں اور جا کے آپ آور دیں جس کو بھی دے چاہے آپ کو کوئی جس کے بلبوتے پر آپ وہاں پر آئے ہیں اور آپ کو یہ جگہ ملی ہے اس کو آپ اس انداز سے ضمیر کی آواز نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ضمیر کی آواز آپ کو ڈائریٹ کرتی ہے کہ you first resign اگر آپ resign نہیں کرتے تو you are committing a crime ایک ایٹکس کا code of conduct کا even غیر اسلامی چیز ہے کہ آپ اس کے ساتھ وعدہ کر کے آئے آپ اس کے بعد وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو ہر لحاظ سے یہ ایک غلط چیز کی گئی ہے اور مزید کی چیز آپ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو تمام صورتحال بازے ہو کے آ رہے ہیں اس میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ لوگ صحیح ہیں اور جو دوسرے باہر بیٹھے میں وہ غلط ہے اگر وہ گورنڈر راج لگاتے ہیں یا اگر کوئی اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی بات سے جاتی ہے وہ ایک بہتی ظلم کی والی بات سے جاتی ہے ان کے اوپر آپ ایک گرزن لگا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ تو یہ اسی لیے میں پہلے بھی علف کر چکا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں سامنے آئے تو اس کا کاؤنٹر جو آپ کا جو نیریٹیف ہے وہ بلکل بڑے موثر انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے اور خاص طور پر جو میڈیا کے ذریعے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے جو جو کیلٹین چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف یہ کارروائی دیکھیں اس کی بات میری فیوری آتی ہے کہ جب غلط خبروں کو اور غلط چیزوں کو بغیر تصدیق کیے ہوئے آپ روموٹ کر رہے ہیں لیکن اس کہنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ازارے ہیں جو ہمارے سٹیٹ دیسٹیوشنز ہیں جن کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے جنہوں نے اوٹھ دیا ہے پور ڈیفینڈنگ ڈی سٹیٹ فروم ویڈن ڈی کنٹری اگر کوئی فریٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو بغیر کسی دھیجک کے بغیر کسی تفضلزب کے ان کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے اس کے خلاف آواز اچھائیں اس کے خلاف جو ایکشن لینا ہے وہ لے تو گورنمنٹ کو اور خاص طور پر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو یہ ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس چیز کو نہ ہونے دے اور ان کے خلاف کارروائی کرے نیوٹرل نہیں رہ سکتے آپ کو پر جو مزاری آئید ہوتی ہے اس کو آپ کو پورا کرنا ضروری ہے اور اس طرح کی جو جو جوٹی خبریں فیلائی جا رہی ہیں اس کے بنیادوں پر ایک نیریٹی بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اس کا دانو کا رسطہ بہت 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 آپ کے کیمٹی تائم کا جاتے جاتے میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت جو چیزیں واضح ہو رہی ہیں اور میں تو یہ دوزہ تیرہ سے کہہ رہا تھا لیکن اب لوگوں کے موہ سے بھی یہ بات ہی کہنے لگے یہ کہ نظام تبدیر ہونا کے لیے یہ نظام جس ملک کی اشرافیہ کو تو ضرور سپورٹ کرتا ہے لیکن یہ نظام جو ہے جو ایک عام پاکستانی ہے اس کے لیے بہت زیادہ بے رہے ہیں ہم بورٹ دے کے کسی کو لے کے آتے ہیں ان کی اور کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اتنے پر جمہوریت کہاں پر جمہوریت تو نہ ہوئی کہ ہمیں سوچنا ہوگا اگلے پرگرام تک کے لیے مجھے اور کیپنن ڈیٹائیت حدید زمان صفیق کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ